ہولسل مارکٹ ہے یہ اور یہاں سے پورے پاکستان میں مال جاتا ہے پورے پنجاب کو بلکہ بلوچستان کو بلکہ اپنا کے پی کے میں کراچی تک یہاں سے مال جاتا ہے یہ ریڈ کے ایڈی ہے پاکستان کی شالو مارکٹ دور آدمی کا کیا حال ہے جو ہمارے پاس لڑکے کام کرتے ہیں ان کی تو دیاری کی امہیں ان کی فکر ہوتی ہے آج کال تو اپنے کوئی کمائی والا سلسلہ نہیں ہے یہ الیکٹی کے حوالے سے ایشیا کی نمبر ون مارکٹ تھی یہاں پہ کسٹمر افغانستان سے آتا تھا بہت زیادہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایمرا ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان عادل جمیل ناظرین آج ایک بار پھر ہم موجود ہیں شاہ علم مارکٹ میں اور آج آپ کو وزر کروائیں گے شاہ علم سے منسلک ایک الیکٹرک مارکٹ کا اور آپ کو بتائیں گے کہ یہاں سے کیا کیا ملتا ہے اور اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے اور یہ کس قدر بزنس کرتا ہے کتنا بزنس جو ہے یہاں سے شاہ علم مارکٹ سے پاکستان کی اکانومی کے ایک جان دینے کے لیے کتنا بزنس یہاں سے کیا جاتا ہے اور آپ کو یہاں سے لوگوں سے ملوائیں گے اور بتائیں گے کہ یہ کتنی پرانی مارکٹ ہے اور کہاں کہاں سے لوگ یہاں پر خریداری کے لیے آتے ہیں آئیے چلتے ہیں اور وزر کرواتے ہیں آپ کو شاہ علم مارکٹ سے منسلک ایک بزار الیکٹرک مارکٹ کا اور لوگوں کی باتیں اور آپ کی باتیں لوگوں تک منچاتے ہیں آئیے جی اس وقت ہم موجود ہیں ایک دکان کے اندر اور یہاں پر عاصف صاحب ہمارے سے بات کریں گے اور بتائیں گے کہ یہ مارکٹ کیا ہے اور یہاں سے کیا کیا ملتا ہے اور اس مارکٹ میں جو قیمتوں کا تیعن ہے وہ کیسے کیا جاتا ہے اور قیمتیں جو ہیں وہ عام پاکستان میں کم قیمتیں ہیں یا پھر نورمل ہی چلتا ہے عاصف صاحب یہ شہالم مارکٹ سے منسلک ایک بزار ہے الیکٹرک مارکٹ یہاں سے کیا کیا چیزیں جو ہیں عوام کے لیے مویسر ہیں یہاں پر جناب ہول سیل مارکٹ ہے یہ اور یہاں سے پورے پاکستان میں مال جاتا ہے اور تقریباً کوئی تین سے چار سو مارکٹیں مختلف ہر طرح کی مارکٹ ہے اور ہر طرح کا مال یہاں ملتا ہے اور ہول سیل میں ریٹیل میں نہیں کتنا بزنس جو ہے پاکستان کی یہ مارکٹ کرتی ہے اور پاکستان کی ایکانومی کو مضبوط بنانے میں کتنا کردار ادا کرتی ہے یہ شہالمی مارکٹ سر پاکستان بننے سے پہلے کی ہے اور اس کی تاریخ بہت پرانی ہے اور یہ تقریباً آپ اس کو کہلے حب ہے پاکستان کا اس پر شہالمی مارکٹ کراچی کے بعد نمبر ٹو ہے یہ اور یہ پنجاب ہمارا سیونٹی پرشنڈ ہے پاکستان کا اور یہ پورے پنجاب کو بلکہ بلوچستان کو بلکہ اپنا کے پی کے میں کراچی تک یہاں سے مال جاتا ہے اور بہت بڑا حب ہے یہ آپ کہہ لے کہ ریڈ کی ہڈی ہے پاکستان کی شہالم مارکٹ شہالم مارکٹ ہے پاکستان میں ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے یہ کہنا ہے آسیف صاحب کا آگے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو سارا سمان ہے یہ لوکل سطح پر تیار ہوتا ہے یا اسے امپورٹ کیا جاتا ہے اس میں آپ کہہ لے کہ سیونٹی پرشنڈ لوکل ہے اور تیس پرشنڈ امپورٹ آئٹم ہے اور الحمدللہ ہماری جو اپنی منفیکشنگ ہے وہ پاکستان میں بڑی اچھی چل رہی ہے یہاں پر بڑی اچھی چیزیں بنتی ہیں خاص کر جو کیبل ہے ہماری کیبل کی آئٹم جو یہ تقریبا ہم خود اس کو تیار کرتے یہ امپورٹ نہیں ہوتی یہ بلکہ پاکستان سے باہر مال جاتا ہے ہمارا اور امپورٹ کی آئٹم نہیں ہے ہمارا کوپر اپنا ہے ہمارا پی وی سی اپنا ہے اور یہ تار اس کو چائنا تقریبا ہر چیز میں آ چکا ہے لیکن یہ کیبل کی آئٹم میں چائنا نہیں آ سکا یہ الحمدللہ یہ کیبل اسپیشل ہماری جو تار ہے یہ پاکستان کیبل ہو گئی نیش کیبل ہو گئی اور جی ایم کیبل ہو گئی اس کے بعد بہت ساری ایسی کیبلیں ہیں جو ہم خود بناتے اور خود اس کو ہم استعمال کرتے یہ امپورٹ کی آئٹم نہیں ہے کیسے چل رہا ہے کاروبار کاروبار جو پوزیشن ہونے جائی وہ تو نہیں ہے بس خرچے بھی نہیں پورے ہو رہے اب تو اتنا کام سلو ہے میں تو کہتا ہوں کہ چلو ہم دگان دار ہے اللہ کا شکر ہے کچھ نہ کچھ کرتے ہیں مزدور آدمی کا کیا حال ہے جو ہمارے پاس لڑکے کام کرتے ہیں ان کی تو دیاری کی امیں ان کی فکر ہوتی ہے آج کال تو اپنے کوئی کمائی والا سلسلہ نہیں ہے جتنا کام سلو ہو گیا سونی صاحب مجھے یہ بتائیے کب سے یہاں پہ آپ کاروبار کر رہے ہیں مجھے بیان کام کرتے ہوئے تقریباً تیس سال ہو گئے اپنا کام کرتے ہوئے دس سال پہلے میں انہوں نے اکری کی ہے اور تیس سال ہو گئے مجھے کاروبار گئے تیس سالوں میں اتنا مندانی ہمیں آیا اور پوزیشن نہیں ہے مارکٹ کی گورنمنٹ کی کوئی پلیسی ہوگی تو پھر کاروبار چلیں گے تو پلیسی کوئی نہیں ہے جہاں تک میرا ذاتی خیال ہے کہ ان کی اپنے جگڑے ختم ہوں گے تو ملکہ کچھ سوچیں گے سوری صاحب یہ بتائیں کہ تیس سال سے آپ اس جگہ پہ اپنا کاروبار کر رہے ہیں اس جگہ کی تاریخ پتہ ہے اس علاقے کی کہ کیا ہے جی بالکل ایسے ہی ہے کہ یہاں پہ ایک گندہ نالا جو ہوتا تھا وہ گزرتا تھا تو پھر اس کے بعد یہ گورنمنٹ نے یہ مارکٹ بنائی ہے وجود میں آئی ہے تو اس کے بعد جو ہے نا یہاں پہ کچھ لوگوں نے مختلف قسم کے کاروبار کیے کسی نے تالے کا کاروبار کر لیا کسی نے کسی اور چیز کا کاروبار کیا مختلف قسم کے لوگوں نے تو پھر اس کے بعد جب دو چار دکانداروں نے الیکٹرک کا کام شروع کیا تو پھر یہ الیکٹرک مارکٹ وجود میں آگئی دو چار لوگوں کے بعد پھر اس کو الیکٹرک مارکٹ جو ہے وہ وجود میں آئی تو مجھے یہ بتائیے کہ کہاں کہاں سے لوگ جو ہے وہ یہاں سے سمان لینے آتے ہیں اور یہ آپ اس مارکٹ کو کیا کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اس کی کیا اہمیت ہے اور الیکٹرک کے حوالے سے اس کا کون سا نمبر ہونا چاہیے یہ الیکٹرک کے حوالے سے ایشیا کی نمبر ون مارکٹ تھی پہلے اب پتہ نہیں اس کا کتنا نمبر جا رہا ہے مگر پہلے ایشیا کی نمبر ون مارکٹ تھی یہاں پہ کسٹمر افغانستان سے آتا تھا بہت زیادہ اب افغانستان سے کوئی کسٹمر نہیں آتا یہاں پہ اپنے ملک کا کسٹمر ہے پورے پاکستان کے کسٹمر ہے تو سیندھ بلوچستان کراچی اور پشاور یہاں سے سارے کسٹمر پوری مارکٹ میں پورے ملک کے کسٹمر آتے ہیں اس مارکٹ میں اس وقت آپ اپنی مجودگی کی کوئی ایسی چیز بتائیں جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ دوبارہ یہاں پہ شاہلہ مارکٹ میں ہونی چاہیے طریقی چیز تو مجھے ایک ہی چیز ہے نظر آ رہی ہے وہ ابھی تک بال ہے وہ ایک رات والی مسجد ہے ایک رات والی مسجد ہے وہ ابھی تک ہے اس کے علاوہ مجھے اس کے بارے میں ایک رات والی مسجد کا آپ نے ذکر کیا ہے ایک رات والی مسجد کیا ہے کیوں ایک رات والی نام پڑ گیا یہ ایک رات والی مسجد مجھے یاد ہے جی میرے والد صاحب نے مجھے بتایا کہ یہاں پہ ہندو چاہ رہے تھے مندر بنانا اور مسلمان چاہ رہے تھے کہ مسجد بنے تو رات و رات اچھرے کے پاس وہ بنتا تھا سیمٹ کا مسالہ اور ہاتھ و آتھ اتنی زنجیر بڑی تھی کہ ایک رات میں مسجد جو ہے نا یہاں پہ پہنچ جاتا تھا اور رات و رات مسجد یہ تمہیر ہوگی دن کو صبح جب لوگ اٹھے ہیں ہندو یہ ہندو کا علاقہ ہے جہاں پہ ہماری رہائش ہے سہادی بانسا والے بزار اس کو کہتے ہیں کرشنا گلی ہیں ابھی بھی ان کا نام کرشنا گلی ہندو کے نام سے ہے مجھود ہے تو وہ نہ انہوں نے مندر بنانا تھا صبح تو مسلمان کہتے ہیں مسجد بنے تو چونکہ مسلمانوں کے اندر جذبہ زیادہ تھا انہوں نے رات و رات مسجد بنا دی تو پھر علامہ اقبال صاحب نے بھی شیفت بنا دیا مسجد دو بنا دی شبہ والوں میں مگر پانچ وقت کا نمازی نہ بن سکتا بہت شکریہ سونی صاحب آپ نے تھوڑی سی تاریخ بتائی تھوڑی سی آپ کو یاد ہے آپ نے تھوڑی سی بتائی آپ تاریخی مارکٹ کے اندر بیٹھے ہیں تو آپ کو تھوڑی سی تاریخ بھی پتا ہونا چاہیے کیونکہ تاریخ جو ہے ہمیں اپنا مستقبل سوارنے کے حوالے سے بہت سے سبق دیتی ہے اسی لیے اور تاریخ جو ہے وہ قوموں کا پتہ دیتی ہے اور ہمارے ملک کے اندر اور اس مارکٹ کے اندر نہ صرف لاہور سے بلکہ پورے پاکستان اور افغانستان سے بھی لوگ جو ہے مختلف علاقوں سے یہاں پر شاپنگ کرنے آتے ہیں آگے چلتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں مزید اس مارکٹ کے بارے میں اور لوگوں کے ریویوز کیا ہیں جو خریدار یہاں پر خریداری کرنے آتے ہیں ان کی یہاں پر کس طرح سے ان کو ریلیف ملتا ہے یا چیزیں سستی ملتی ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ دکھاتے ہیں کہ کون کہاں کہاں سے آیا آئیے آگے چلتے ہیں اس طرح میں ہم موجود ہیں اگر آپ کو میرے کیمرومن دکھا سکے کہ یہ کچھ پرانے زمانے میں دیسی ٹائپ پلیٹس تھی الیکٹریکل یہ بنائی جاتی تھی تو یہاں پر ایک مشین لگی ہوئی اور ایک صاحب یہاں پر بنا رہے ہیں اسے اور اس کے اندر جو ہے وہ مختلف قسم کے نقش و نگار بنائے جاتے ہیں اس کی خوبصورتی کے لیے اور یہ سستے داموں بھی بھیلتی ہے اور آج کل اس کا جو ہے وہ تقریباً رجحان کم ہو چکا ہے کیونکہ لوگ چائنہ سے امپورٹ شدہ اور چائنیز بلیٹس ان پر زیادہ انصار کرتے ہیں لیکن یہ بھی ایک محنت طلب کام ہے آئیے آپ کی بات کرواتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ یہ کس طرح سے بنائے جاتے ہیں اسلام علیکم بارکل سلام جی بھائی جان کیا آل ہے ٹھیک ہے شکر اللہ بات کا کیا کر رہے ہیں یہ ذرا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو ساکڑ کسی مشین ہوتی ہے یہ پلیٹوں کی گرگر کام کے لیے یہ چیز ہوتی ہے پلیٹیں اس مشین کو کیا کہا جاتا ہے پکا مشین کیا جاتا ہے اور یہ مشین پر آپ ایک دن کے اندر کتنی پلیٹس ہوئے ہیں وہ بنا لیتے ہیں ہزار دو سو بنا لیتے ہیں ہزار دو سو بارہ سو پلیٹس بنتی ہیں چا مزدوری ملتی ہے ایک پلیٹ مزدوری کا ریٹ نہیں باتا ہے بہت باتا ہوگا آپ تنخواہ پر کام کرتے ہیں کام کرتے ہیں یہ آج کل چائنہ کی جو پلیٹس ہیں ان کا زیادہ رجحان ہے پھر بھی آپ یہ ہاتھ سے بنا رہے ہیں تو اس بارے میں کیا کہتا ہے چائنہ فیٹنگ بہتر ہے چائنہ فیٹنگ بہتر ہے پھر اس پر اچانہ فیٹنگ بہتر ہے کالرک فیٹنگ بہتر ہے کہاں کہاں سے پلیٹس لینے لوگ آتے ہیں بڑی لاغا سے لوگاتے ہیں یہ پلیٹس لینے مٹیریل کیا ہے یہ بتائیں گے بیکول ایٹ اور یہ پوری پاکستان سے لوگ لینے آتے ہیں یہاں سے آپ بیچتے ہیں اگر لوگ یہاں سے لینے آتے ہیں خود لینے آتے ہیں آپ نے سنا کہ یہ کہنا تھا یہاں سے لوگ جو ہیں وہ خود لینے آتے ہیں اور یہ شاہرلم مارکٹ سے منسلک الیکٹرک بزار ہے جس کا یہ حسن ہے کہ وہاں پر ہاتھ کے ساتھ مشینوں کی مدد سے ایک ورسہ اسے کہا جائے تو وہ بھی غلط نہ ہوگا کیونکہ یہ ایک تاریخی چیز ہے اور آج جو ہے آسانی ڈونڈنے کے لیے چائنہ فٹنگ کا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے مگر یہ ایک تاریخی چیز بھی ہے جس کو آج بھی زندہ رکھے ہوئے ہیں یہ صاحب یہاں پر بیٹھ کر ہاتھ کے ساتھ بناتے ہیں اور ایک دن کے اندر ہزار یا بارہ سو پلیٹس جو ہیں یہ بناتے ہیں آئیے آگے چلتے ہیں اور آگے خریداروں سے بات کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ایک صاحب موجود ہیں اور وہ کچھ لینے کے لیے یہاں پر موجود ہے اسلام علیکم بیجن کہاں سے تعلق ہے یہ لاہور سے تعلق ہے بادامی باگ سے آئے ہیں جی جی اچھا کیا خریدنے آئے ہیں یہ کاریگر کے ساتھ آئے ہیں بورڈ وغیرہ بنوانے کے لیے بورڈ وغیرہ بنانے کے لیے آپ یہاں پر آئے ہیں تو عام مارکیٹ یا دوسری مارکیٹ سے کیا یہ دستیاب نہیں دستیاب ہیں لیکن اپنی مرضی کے مطابق جیسے چاہیے ویسے بنوانے لیتے ہیں کہ بھی کتنی بٹن چاہیے ساکٹے چاہیے اس حساب سے آپ کو بتا ہے آپ اس ٹیم کس مارکیٹ کے اندر ہے یہ شالم مارکیٹ ہے شالم مارکیٹ ہے اس کی تاریخ بتائیں تاریخ کا تو اتنا خاص نہیں پتا بادامی باگ اندرون لاہور کے ساتھ لگتے ہیں اور اندرون لاہور کی تاریخ پتہ نہیں ہم تو پرانے جو ان سے سکھر کے رہنے والے ہیں ٹھیک ہے نا یہ ابھی ہم کوئی چند سال ہوئے ہیں آن پہ آئے چند سال ہوئے ہیں تو لاہور مکمل دیکھ لی ہے ساری سہر کر لی نہیں نہیں اتنا معاملہ نہیں ہوا بھی ہے ٹھیک ہے نا چند چیزیں دیکھی ہوں گی ابھی ان چند چیزوں کے نام بتا دیں جو یہاں پہ منارہ پاکستان ہے شائکلہ ہے پھر اس کے بعد چڑیا گھر ہے یہ دلی گیٹ ہو گیا کیا نام ہے محمد طیب سے آیا طیب صاحب کہاں سے ہیں آپ میں لاہور سے لاہور سے کیا خریدنے آئے ہیں یہ جین وغیرہ خریدنے آئے ہیں اپنی دکان کے لیے یا اپنے گھر کے لیے نہیں بیچنے کے لیے آگے دکان کے لیے کوئی خاص بات اس مارکیٹ کی بتا دیں خاص مارکیٹ یہی ہے مناسب ریٹ پہ ملتی ہے یہاں پہ چیز ناظرین یہ طیب صاحب تھے اور ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ سستی چیزیں ملتی ہیں اور ہول سیل کی یہ مارکیٹ ہے اور نہایت کم قیمت پر یہاں پر چیزیں ملتی ہیں جس کو یہ خریدنے کے لیے نہ صرف طیب بلکہ ان جیسے ہزاروں لوگ جو ہے پورے پاکستان کے اندر یہاں سے خریدنے کے لیے آتے ہیں اور کچھ منافع کے لیے اپنی دکانوں پہ جا کے یہ سیل کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ لوگوں کا رجحان اس مارکیٹ کی طرف زیادہ ہے اور یہ ایک شالم مارکیٹ کے ساتھ منسلک مارکیٹ الیکٹرک مارکیٹ تھی جس کا آج ہم نے آپ کو وزر کروایا انشاءاللہ اپنے اگلے اپیسوڈ میں ایک نئی مارکیٹ اور نئے لوگوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے ہمیں دی دیئے اجازت اللہ نے گہبا